دوستوں دنیا میں ابھی بھی ایسے ممالک موجود ہیں جن کی شہریت حاصل کرنا بہت پیچیدہ اور دشواری بالا کام ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ان ممالک کی شہریت حاصل کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے خاص طور پر نیچرلائزیشن کے ذریعے بہت سے ممالک میں یہ کام مشکل ترین ہے کتری شہری بننے کے لیے ملک میں مسلسل پچیس سال تک مقیم رہنا عربی میں مہارت ہونا اور مناسب مالی وسائل کا ثبوت دینا شرط ہے مزید یہ کہ قطر دوہری شہریت کی اجازت بھی نہیں دیتا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہریت حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا بھی ضروری ہے ویٹیکن سٹی دنیا کی سب سے چھوٹی خودمختار ریاست تقریباً چار سو پچاس شہریوں کی معمولی آبادی پر مشتمل ویٹیکن سٹی صرف تین غیر معمولی حالات میں شہریت دیتا ہے اگر کوئی ویٹیکن سٹی یا روم میں مقیم کارٹنل ہے ہولی سی کی نمائندگی کرنے والے سفارتکار کے طور پر کام کرتا ہے یا کیتھولک چرچ میں ملازمت کی وجہ سے ویٹیکن سٹی میں رہتا ہے بھوٹان جو ٹورزم کے لحاظ سے ایک مقبول ملک ہے اس میں شہریت حاصل کرنے کی لیے کم از کم بیس سال کی متد تک وہاں پر رہائش پذیر ہونا ضروری ہے لیکن جب کبھی آپ بھوٹان کی منارکی کے اگینسٹ کوئی منفی بات کریں گے تو آپ کی شہریت موطل کر دی جائے گی دوستوں تیل کی دولت سے مالا مال مسلمانوں کے مقدس مقامات کا مسکر سعودی عرب کم از کم دس سال تک مقیم رہنے والوں کو شہریت دیتا ہے اگر کرمینل ریکارڈ کلیر ہو تو وہاں کی وزارت داخلہ شہریت دے سکتی ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب دوہری شہریت رکھنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا اسی طرح کوئیت کے نیشنل لوگ کے مطابق شہریت کے اہل ہونے کے لیے کم از کم دیس سال تک مقیم رہنا عربی میں مہارت حاصل کرنا اور مسلمان ہونا ضروری ہے باقی عرب ممالک کی طرح کوئیت بھی دوہری شہریت قبول نہیں کرتا سیاہت کے لیے مشہور یورپ کے سب سے خوبصورت خطے کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کم از کم دس سال تک سوزل لینڈ میں رہنا اور آور سیز پرمیٹ کا ہونا ضروری ہے مہا بولے جانے والی زبانوں میں مہارت حاصل کرنا اور فیڈل، کمینل، اینڈ کینٹونل سطح پر اپروول لینا بھی بہت ضروری ہے دوستوں دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک چائنا اپنے نیشنل لوگ کے مطابق بنیادی طور پر خاندانی تعلقات یا دوسری جائز وجوہات کے ذریعے شہریت حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے قانون میں رہائش کی کوئی مخصوص مدت متعین نہیں ہے لیکن چین کی پیچیدہ شہریت کے تقاضے زیادہ تر غیر ملکیوں کو چینی شہریت حاصل کرنے سے روک دیتے ہیں دوستوں آپ نے نورتھ کوریا کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا شمالی کوریا ایک خفیہ اور الگ تھلگ ملک شہریت دینے کے لیے زیادہ قدغن نہیں لگاتا لیکن صدرن میتھوڈسٹ یونویسٹی ٹیکسس کے تحت شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سپریم پیپلز اسمبلی کا پریسیڈنف شہریت دینے کا ذمہ دار ہے مزید یہ کہ شمالی کوریا دہری شہریت کو تسلیم نہیں کرتا جو اسے شہریت حاصل کرنے کے لیے سب سے مشکل ممالک میں سے ایک بناتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ جاپان کا ہے یہی وجہ ہے کہ جاپان نیچرلائزیشن کیلئے سخت شرائط کو برقرار رکھتا ہے وزارت انصاف جاپان کے ذریعے جن غیر ملکیوں کا حوالہ دیا گیا ہو اور وہ لازمی طور پر جاپان میں کم از کم پانچ سال تک مقیم بھی رہے ہو جاپان صرف ان کو شہریت دیتا ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جاپان دہری شہریت کو تسلیم نہیں کرتا لیکن زبان کی ضرورت کے لیے جاپان نسبتاً نرم قانون رکھتا ہے